ملکم بیک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں واشنگٹن میں آئیم ایف اگزیکٹیو ووٹ کا اجلاس آئیم ایف نے پاکستان کے لیے قرض پروگرام کی منظوری دے دی آئیم ایف نے پاکستان کے لیے سات ارب ڈالر کی منظوری دے دی ہے آئیم ایف نے پاکستان کے لیے ایک آشارہ ایک ارب ڈالر کی پہلی قسط کی بھی منظوری دے دی ہے آئیم ایف نے پاکستان کے لیے سات ارب ڈالر کی منظوری دے دی ہے اور آئیم ایف نے پاکستان کے لیے قرض پروگرام کی منظوری دے دی ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں آئیم ایف نے پاکستان کے لیے قرض پروگرام کی منظوری دے دی ہے آئیم ایف نے پاکستان کے لیے سات ارب ڈالر کی منظوری دے دی ہے آئیم ایف نے پاکستان کے لیے ایک اشارہ ایک ارب ڈالر کی پہلی کس کی بھی منظوری دے دی ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے قرض پروگرام کی منظوری دے دی ہے آئی ایم ایف ایگزیکٹی بورٹ کے اجلاس میں یہ منظوری دی گئی ہے آپ کو بتاتے چلیں سات ارب ڈالرز قرض کی منظوری دی گئی ہے پاکستان نے آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل درامت کیا نو شرائط میں سے آٹھ شرائط پر عمل درامت کیا گیا جبکہ ایک شرط بھی پوری کر دی گئی ہے جس کے نتیجے میں آج آئی ایم ایف ایگزیک بورٹ کے اجلاس میں یہ فیصلہ سامنے آیا ہے پاکستان کے لیے سات ارب ڈالرز قرض کی منظوری دے دی ہے اس حوالے سے مزید گفتگو کرنے کے لیے برسات لائن پر موجود ہیں مائر معیشت ڈاکٹر سلمان شاہ ایڈرکٹ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے بتائیے گا آئی ایم ایف نے آخر کار پاکستان کی سات ارب ڈالرز قرض کی منظوری دے دی ہے اور پہلی قسط جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے ایک آشاریہ ایک ارب ڈالر ادا کی جائے گی ملکی معیشت پر کیا اثرات پرتب ہوں گے دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ڈولپمنٹ ہے اور اس کا پاکستان کی ایکانومی کے لیے امپورٹنس بھی ہے اور ضروری بھی ہے بکاوز اس پرگرم کے بغیر آگے پاکستان کی ایکانومی چل نہیں سکتی تو یہ پرگرم اگر ہوگا تو اس کے بعد باقی جو کام ہم نے ایکانومی میں کرنے ہے تو وہ پاسبل ہوں گے جو بہت گہری قسم کی ریفارمز کرنے ہیں حکومت کے اخراجات کام کرنے ہیں حکومت کو چھوٹا کرنے ہیں پاور سیکٹر کو ٹھیک کرنے ہیں کمپیٹیٹیو نیس کو بڑھانے ہیں ایکسپورٹس کو بڑھانے ہیں یہ ساری چیزیں ڈیپینڈنٹ ہیں آئی ایم ایس پروگرام پہ اور آئی ایم ایس پروگرام اگر ہم اپروو ہو گیا ہے اور اس کی ڈسپورسمنٹ بھی شروع ہو جائے گی تو یہ مارے لیے بہت اچھی اپورچنیٹی ہے اور ہمیں چڑھیں کہ اب اپنے ملک کے اندرونی حالات ٹھیک کریں اور فوکس کریں ایکانومی کے اوپر اور جو انتشار ہے جو پاکستان میں کانسٹیوشنل پرائسز ہے اس کو کریں جلدی سے جلدی ٹھیک کریں اور ایکانومی کی طرف سارا توجہ دیں جی ڈک صاحب عام طور پر یہ تاثر موجود ہے کہ ہم قرض لیتے ہیں قرض اتارنے کے لیے بیلنس آف پیمنٹ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ قرض ہے صرف قرض اتارنے کے حوالے سے اور پھر جو شرائط جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس پر عمل درامت کے حوالے سے کیا پروسس ہے ہمارے پاس لیکن بات یہ ہے کہ اگر تو ہم نے یہ لون دے لیا اور اس کے بعد کوئی ہم نے اقدام نہ اٹھائے جو میں نے پہلے بھی بات کی کہ حکومتی اخراجات کم کرنے اور پاکستان کی بجلی کا نظام درست کرنا پاکستان کی گوورننس کی کرنا پرائیوٹائزیشن تیجزی سے کرنا ڈی ریگولیشن کرنا لیبریلائزیشن کرنا یہ ساری چیزیں اب کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے امن چاہیے پاکستان میں اس وقت بہت زیادہ پولرائیزیشن ہے اس پولرائیزیشن کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے کانسٹیوشنل طریقے سے آگنے کی ضرورت ہے تو اس کی طرف ہمیں اب توجہ دینی چاہیے اور جلدی سے جلدی احلات کو ناعمل کرنے چاہیے اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ اس کے پاکستان کے لیے دیگر جو مالیاتی ادارے ہیں اس حوالے سے کتنے حد تک مصبت اثرات مرتب ہوں گے آئی ایم ایف پروگرام کی منظوری کے بعد دیکھیں آئی ایم ایف پروگرام کی جو منظوری کے بعد آپ کو ورلڈ بینک ایشن ورلڈ بینک اسلامی بینک انٹرنیشنل فینینشل انسٹیوشن ان تمام کی آپ کو کوپریشن ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل جو آپ کے بانڈز ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے آپ کا اور بانڈز ایشو کرنے کی کیپیبلیٹی بڑھ جائے گی پاکستان ایک نومل ملک کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا شرط اب یہ ہے کہ ہم یہ سارے اقدام کریں اور یہ جو ہم اس وقت پاکستان میں ہم نے کرائیسز کھڑا کیا ہوگا ہے اس کو ختم کریں اس کرائیسز اچھا اس حوالے سے جن شرائط پر عمل درامت کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے اس میں ظاہر ہے انرجی کے حوالے سے جو اصلاحات ہیں وہ انتہائی یہاں میں لیکن ظاہر ہے ایک عام تاثر آئیم اف کارٹ پروگرام کی منظوری سے جو عام شہری کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اب مہنگائی کم ہو سکتی ہے اور پھر حکومت کو جو چیلنجز درپیش ہیں اس صورتحال میں اس میں حکومت کو آسانی ہوگی کتنے حد تک یہ تاثر درست ہے دیکھیں یہ تو بڑا امپورٹنٹ ہے نا کہ آئے ہیں پروگرام آپ کو ایک بریدنگ سپیس دیتا ہے ایک موقع دیتا ہے کہ آپ اپنے جو ٹھیک کرنے والی چیزیں ان کو ٹھیک کریں تو اس وقت تک وہ آئے ہیں ایم اف آپ کے ساتھ ہے لیکن اگر آپ نے اس بریدنگ سپیس کا فیدہ نہ اٹھایا تو پھر ہم انپورچنیٹی اور مقروض ہو جائیں گے اور اور ہمیں دشواری ہوگی تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کوئی آئی ایم ایف کا پروگرام بھی نہ ہو سکے اچھا اس سوالے سے آپ کیا سمجھتے تھا رہے یہ پروگرام بھی انتہائی مشکل تھا بڑا چالنج تھا موجودہ حکومت کے لیے لیکن ان شرائط پر اگر عمل درامت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا آئندہ جو قرض پروگرام کا ہم بات کرتے ہیں کہ ہم بار بار آئی ایم ایف کا دروازہ کرکٹاتے ہیں اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی بلکل آئے گی یہ ہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پروگرام جو ہوگا ہے آئی ایم ایف کے لیے یہ صرف ایک پہلا قدم ہے ابھی باقی قدم آپ نے اٹھانے ہیں جس میں حکومت کے اخراجات کم کرنے ہیں حکومت کا سائز کم کرنے ہیں ڈیویجنز اور منسٹریز خاصی بند کرنی پڑیں گی بجلی کے نظام کو صاف شفاف اور سستہ کرنا پڑے گا گورنمنٹ سٹیک کرنی پڑے گی پرائیوٹائزیشن کرنی پڑے گی یہ ساری چیزیں کریں گے تو پھر یہ ہماری ایکانومی پرمننٹ بیسز پر ٹھیک ہوگی بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ اپنا قیمتی وقت دیا آگے بڑھیں آپ کو بتائیں وزیراللہ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے جلسے جلوس اور گالم گروچ کرنا آسان ہے مجھے عوام نے خدمت کا موقع دیا ہے اپنا وقت بڑھ کے مارنے میں زائع نہیں کروں گی ہم اچھی سیاست نہیں کریں گے تو ملک آگے نہیں بڑھے گا فیصل آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگوں نے جلاو گھراو کی سیاست کہ یہ اپنے صوبے میں کام کرتے نہیں دوسروں پر تنقید کرتے ہیں آپ نے جس کا بھی نعرہ لگانا ہے لگائیں مگر پاکستان کا ضرور سوچیں سیاست کو ماضی میں بدنام کیا گیا نوجوانوں کے نعرے لگانے والے بڑے آئے نوجوانوں کے لیے ماضی میں کوئی کام نہیں کیا گیا جو ہے اس کو بدنام کیا ہوئے سیاست کی زندگیوں کا حصہ ہے اور اگر ہم اچھی سیاست نہیں کریں گے تو ہمارا ملک آگے نہیں بڑھے گا نوجوانوں کے نعرے لگانے والے بڑے آئے بڑے دیکھے آپ نے لیکن کوئی نوجوان مجھے ایک نوجوان کھڑا ہو کر کہہ دے کہ پچھلے چھ سال میں کسی نوجوان کو میرٹ پر نوکری ملی کہ کیا آپ ایک ایسا پاکستان چاہتے ہو کہ جس کے اندر گالی گلوچ ہو چوڑ ڈاکو چوڑ ڈاکو کی جھوٹے الزامات اس کو پکڑ لو اس کو بند کر دو اور جب آپ ملک سے اپنے گھر سے باہر نکلیں تو گھراؤ جلاو کی ترغیب دیں اور آپ کی کوئی توجہ نہ ہو کہ اس ملک میں نوجوانوں کا کیا بنے گا وہ بھی ڈگریز لے کے بے روزگار پھر رہے ہیں آپ کو جس کا نعرہ لگانا ہے لگائیں لیکن ایک بار ضرور سوچ لیں کہ کیا یہ چیز آپ کو آپ کے ملک کو آپ کے مستقبل کو آپ کے فیوچر کو پاکستان کی فیوچر جنریشنز کو کہاں لے کر جائے بڑھ کے لگانے والوں میں سے ہوں تو میں کہوں میں فلاں صوبے میں جا کے جلسہ کرنے لگی ہوں اور میں فلاں صوبے میں جا کے گھراؤ جلاو کرنے لگی ہوں یہ تو بہت آسان کامیں کرنا کام کچھ کرنا نہیں ہے اور گالی نکالنی ہے جب مو کھلے اس میں سے غلازت کے دھیر آپ کہنا شروع کر دیں اور آپ کا ٹوٹل فوکس یہ ہو کہ کس کی تظلیل کس طرح کرنی ہے کسی کو جو گالی کس طرح دینی ہے کسی کی عزت کس طرح اچھاننی ہے خیبر پختنخواہ حکومت کے مریم نواز پر جوابی بار مشہر خزانہ خیبر پختنخواہ مزمیل اسلم اور ترجمان صوبائی حکومت بیلیسٹر صاحب نے کہا خیبر پختنخواہ کی اچھی کارکردگی دیکھ کر مریم نواز نے پوری تقریر کیپی حکومت کے خلاف کر دی آج بریم نواز کی جانب سے کسان کارڈ کے اجراء کو کسانوں نے مسترد کر دیا ہے مشہر خزانہ خیبر پختنخواہ مزمیل اسلم کہتے ہیں پنجاب کے کسان اپنے معاشی قتل کا حساب مانگ رہے ہیں موجودہ حالات کے مطابق پنجاب میں اٹھاون فیصد کم پیداوار ہوئی کرخانے بند ہو رہے ہیں راول پینڈی کے سرکاری سکول برائے فروخت ہیں بریسٹر سیف کا کہنا ہے کہ پنجاب میں جلسہ جلوس اگر دہشتگردی ہے تو یہ دہشتگردی ہم کرتے رہیں گے دہشتگردی جلسہ کرنا نہیں بلکہ موڈل ٹاؤن میں حاملہ خواتین پر سیدھی گولیاں چلانا ہے مریم نواز تیاری پکڑے علیم انگنڈپور پھر پنجاب آ رہے ہیں سانباز سینئر صحافیوں کے سربراہ جی ایو آئے ملانا فضل رحمان سے ملاقات میں انہوں نے کہا کہ خواہش ہے کہ آئینی ترمیم اتفاق کے رائے سے منظور ہو ایکسٹینشن مفادات کی بنیاد پر نہیں ضرورت کی بنیاد پر ہونی شاہی ہے آئینی عدالت کے قیام کے حق میں ہیں شہباز حریف نے صرف اتنا کہا کہ ہمیں سپورٹ کرو کسی شخص کے لیے ترمیم کے حق میں نہیں ہیں ابتقار چودنی سب کا جو حشر کیا وہ سامنے ہے ایک صوبے سے قوم پرست اور دوسرے سے مذہبی جماعتوں کو باہر کیا گیا بلوچستان اور کیپی میں ریاست کی عملداری ختم ہو گئی قوم پرست رہدگی کی بات کریں تو داخلی مسئلہ قرار دے دیا جاتا ہے پلکم ایگ آگے بڑھیں آپ کو بتائیں چیف جسٹس کی جانب سے ریجسٹار سپریم کورٹ سے نو سوالات پر ریجسٹار سپریم کورٹ کا وضاحتی جواب ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن اور تحریک انصاب کی درخواستوں پر کوئی قاضلس جاری نہیں ہوئی ہے تفصیلات اس ریپورٹ میں دیکھئے مقصود نشستوں سے متعلق چیف جسٹس قاضی فیضیسہ کے نو سوالات کے معاملے پر ریجسٹار سپریم کورٹ نے جواب بھیج دیا چیف جسٹس قاضی فیضیسہ کی جانب سے ریجسٹار سپریم کورٹ سے چودہ ستمبر کے حکم پر نو سوالات پوچھے گئے تھے جس پر ریجسٹار نے جواب بھیجا ذرائع کے مطابق جواب میں کہا گیا ہے سپریم کورٹ کے کسی کمرہ دالت میں ان درخواستوں پر سماعت نہیں ہوئی ججز کے کسی چیمبر میں بھی ان درخواستوں پر بیٹھنے بارے معلومات نہیں ویب سائٹ پر اپلوڈ ہونے سے پہلے فائل ریجسٹار آفیس کو نہیں بھیجوائی گئے واضح رہے کہ چیف جسٹس قاضی فیضیسہ نے چودہ ستمبر کے ڈپٹی ریجسٹار کے نوٹ پر وضاحت مانگی تھی اور چیف جسٹس قاضی فیضیسہ نے جسٹوار سے نو سوالات کے جواب طلب کیے تھے چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس قاضی فیضیسہ نے پی بی چودہ نصر آباد میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی اور انتخابی دھاندلی کی کیس کا چار صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ انتخابی تنازے میں بنیادی شواہد الیکشن میں ڈالے گئے بیلٹ پیپرز ہی ہوتے ہیں درخواست منظور ہو تو تمام امیدواروں کی موجودگی میں دوبارہ گنتی ہوتی ہے عدالت کے سامنے انتخابی تھیلوں کی سیل ٹوٹی ہونے کا کیس نہیں ووٹنگ مکمل ہونے پر پریزائیڈنگ اپسر ووٹ گن کر فارم پینتالیس تیار کرتا ہے عدالتی فیصلے میں مزید کہا گیا کہ ریٹرنگ اپسر فارم پینتالیس کے مطابق ووٹ شمار کر کے فارم سنتالیس جاری کرتا ہے فارم سنتالیس کے مطابق ریٹرنگ اپسر نتیجہ الیکشن کمیشن کو ارسال کرتا ہے کاسٹ کیے گئے بیلٹ پیپرز ہی اصل نتائج کا تعیون کرتے ہیں جب انتخابی تھیلے کھول کر دوبارہ گنتی ہو تو فارم پینتالیس اور سنتالیس کو حتمی نہیں کہا جا سکتا جب تک دوبارہ گنتی کا آرڈر نہیں آتا فارم پینتالیس اور سنتالیس کو درست تصور کیا جاتا ہے آکستان مسلمی قنون کے صدر محمد نواز شریف اور وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف سے عوامی جمہوریہ چین کے صفیر جیانگ زیانڈوں نے ملاقات کی ہے ملاقات میں ٹیکنالوجی بسنس اور سمایہ کاری کے فروغ کے امکانات کا جائے سلیا گیا چین کے صفیر جیانگ زیانڈوں کی وزیراعلا مریم نواز شریف کو دورائے چین کی دعوت جو انہوں نے قبول کر لی وزیراعلا مریم نواز شریف کی جین کے لیے خصوصی چائنہ ایکنومک زون قائم کرنے کی پیشکش اور پی ٹی آی کی راول پینڈی جلسے کے لیے دائر درخواست کل سمات کے لیے مقرر کر دی گئی لاہور آئی کوٹ راول پینڈی بینچ پی ٹی آی کی درخواست پر سمات کرے گا پی ٹی آی نے لاہور میں منارے پاکستان جلسے کی اجازت کے لیے لاہور آئی کوٹ میں درخواست پی ٹی آی اٹھائی ستمبر کو لیاقت باغ یا بھارتہ چوک میں جلسہ کرنا چاہتی ہے جلسے کے انتظامات سیکیورٹی سے متعلق ذرا انتظامیہ کو بھی آگاہ کیا لاہور کے علاقے کانہ میں جلسے کے بعد پی ٹی آئی کی جانب سے پانچ اکتوبر کو منارے پاکستان پر جلسے کا فیصلہ کیا گیا پی ٹی آئی نے منارے پاکستان پر پانچ اکتوبر کو جلسے کے لیے ڈی سی لاہور کو درخواست نے دی ذرا کے مطابق جلسے کے لیے درخواست صدر پی ٹی آئی لاہور شیخ امتیاز اور آلیہ حمزہ نے تھی درخواست میں کہا گیا کہ پانچ اکتوبر کو پی ٹی آئی منارے پاکستان پر جلسہ کرنا چاہتی ہے انو سی جاری کیا جائے پی ٹی آئی شام پانچ بجے سے رات گیارہ بجے تک جلسہ کرے گی ایک خاتون لیڈر کے مطالق غلازت بکت شرم نہیں آتی الٹا ڈھٹائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں وزیر اطلاع پجاب ازمہ بخاری کا بیرسٹر سیف اور مزمل اسلم کے بیانات پر عدی عمل سامنے آکے ہیں ازمہ بخاری نے بیرسٹر سیف اور مزمل اسلم پر تنقید کے نشتر برساتے ہوئے کہا کہ جن کے اپنے گھروں میں بہن بیٹیوں کے عزت نہ ہو وہ دوسروں کے بہن بیٹی کو عزت کیسے دے سکتے ہیں خیبر پختون خواہ میں لوگ مہنگائی غربت بروزکاری اور دشتگردی سے پریشان ہیں خیبر پختون خواہ کے کالیجز اور یونیورسٹیز فنڈز نہ ہونے کے باعث بند ہو رہے ہیں پنجاب میں کسانوں کو ٹریکٹر مل رہے ہیں ٹیو ویل سولر پر منتقل ہونے جا رہے ہیں علی امین پختونوں کو مولا جٹ والی بھڑ کے مار کے پیٹ بھر رہے ہیں عبامی نیشنل پارٹی نے بھی آئینی عدالت کے قیام کا مطالبہ کر دیا صبحی صدر اے ان پی احمل والی خان نے کہا ہے جب سے سپریم کورٹ میں سینیورٹی کی بنیاد پر چیف جیسٹس کی تقروری کا عمل لاغو ہوا ہے کوئی خیر نہیں نکلا آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم مصاقہ جمہوریت کے ایجنڈے کی تقمیل کریں ہمیں اٹھاروی ترمیم میں شراخت دے گئی لیکن خیبر کا اضافی لفظ لگا دیا گیا ہم اپنی شرائط کے ساتھ آئینی ترمیم کے حمایت کریں گے اٹھاروی آئینی ترمیم میں یہ کلاوس تھا کہ پارلمان کی بالا دستی رکھتے ہوئے جج اور چیف جسٹس کا چناؤں پارلمانی دستور کریں میں اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں لائیرز کا جو انرولمنٹ سپریم کورٹ میں ہوتا ہے اس میں جوڈشری کا کردار ختم ہو اپنا دائم اپنا وقت اور لائیرز کو لائیسنس کریں ملک کی بہتری کے لیے پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے پارلمان کی بالا دستی انتہائی ضروری ہے وزیراعظم کے مشہیر برائے سیاسی امور رانہ سناؤلہ نے کہا کہ آئینی ترمیم کے فیصلے پر عمل ہوگا جو آئین کے مطابق ہوگا رانہ سناؤلہ نے کہا کہ آئینی ترمیم کا معاملہ اب بھی زیر غور ہے امید ہے چند دنوں میں کچھ نکات پر اتفاق ہو جائے گا چیرمن پیپرز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی کہہ چکے ہیں آئینی عدالت ضروری اور مجبوری ہے اسی لیے آئینی عدالت بنا کر رہیں گے تاکہ کسی دوسرے وزیراعظم کو تختہ دار پر نہ چڑھایا جا سکے اور لوگوں کو انصاف مل سکے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے فیصل آباد ویمن آف چیمبر اینڈ کامرس انڈیسٹری کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا بائیس چانسلرز کی تیاناتی جس طرح ہوئی اس پر بہت انگلیاں اٹھی صوبائی وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات کا کہنا ہے بائیس چانسلرز کو ان کی کارکردگی پر منتخب کیا گیا صوبائی وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات نے پنجاب کی جامعات میں وائیس چانسلز کی تیاناتیوں کے معاملے پر بیان میں کہا کہ تمام وائیس چانسلز کو ان کی سابقہ کارکردگی کو مدنظر رکھ کر ہی منتخب کیا رانہ سکندر حیات کا کہنا ہے کہ دو سال کے بعد صوبے کو مستقل وائیس چانسلر میسر آ رہے ہیں صوبے کی یونیورسٹیاں دو سال بعد ٹریک پر واپس آ رہی ہیں وزیرالہ نے خود ویسیز کے انٹرویوز کیے ویجن دیکھا اور میرٹ پر منتخب کیا گورنر کو سرچ کمیٹی کے ناموں پر اعتراض ہے تو پھر نہ جانے تعلیم کے کس نظام کو سپورٹ کر رہے ہیں آنے والے دو سال بتائیں گے کہ ہمارا فیصلہ کس قدر درست تھا گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا کہنا تھا کہ گورنر آفیس اور وزیرالہ آفیس میں کوئی اختلاف نہیں ملک نشمنہ ناصر نے مجھے گمراہ کیا میں بدقسمتی سے ایسے انار کے ساتھ رہی جنہوں نے مجھے صحیح راستے سے بھٹکایا اتنا بہکایا گیا کہ میں خودکش حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی تربت سے گرفتار خودکش بمبار خاتون کی میڈیا سے اہم ترین گفتگو کہا کہ میں اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر دہشت گردوں کے پاس پہاڑوں میں چلی گئی بہاں جا کر مجھے احساس ہوا کہ یہاں مشکلات اور سخت زندگی کے سوا کچھ بھی نہیں مجھے اپنی غلطی کا احساس تھا بھوا جب میں پاڑوں پہ گئی ادھر جا کے میرے دیکھا میرے وہاں جا کے میں نے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا میرے اپنے گھر والوں کے حزت بھی نہیں دیکھتی وہاں پہ جا کے ایسے سخت آلات تھے مجھے یہ بتایا گیا کہ وہاں پہ آپ کو ایک نئی زندگی مل جائے گی لیکن وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ ایسے سخت آلات تھے ان کے ایسے سخت روئیہ تھا وہاں پہ میں نے ایسے نوجوان بھی دیکھے کہ وہ بھی ایسے بکھائے ہوئی تھے اور لوگوں کی آتھ میں بھی ایسے بندھوکتے ہیں یہ لوگ ایسے غلط باتیں کروا کہ ان کو بھی لے کر سے گئے تھے یہ جو آج کل کا تاثر ہے کہ بلوچ خواتی نے اپنی مرضی سے خودکش کرتی یہ بات غلط ہے میں کود ایک چشمتیت گوا ہوں میں نے کود دیکھے یہ لوگ بلیک میلنگ کر کے لے کے جاتے ہیں ورگلا کے لے کے جاتے ہیں مجھے اس طرح بیکھایا گیا کہ مجھے کچھ بھی سمجھ بھی نہیں آرہا میں اسے غلط راستے پہ بھی چل رہی تھی لیکن مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا اور آج میں بچ گئی ہوں اور آخر میں یہ نصیت دینا چاہتی ہوں کہ اس طرح کے لوگوں کے باتوں پہ کبھی بھی نہیں آؤ یہ لوگ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں